السلام علیکم فرنڈز آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کمفیشنل سٹیٹمنٹ یعنی اطراف جرم بہت سارے کیسز کے اندر ایکیوز دیورنگ انویسٹیگیشن اپنی جرم کا اطراف کر لیتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور کورس کو کورس اپنی ٹرائل کے دوران کن چیزوں کو مدد نظر رکھتی ہیں آج ہم اپنے اس لیکچر کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے جب بھی ملزم دورانے تفتیش اپنی جرم کا اطراف کر لیتا ہے تو قانونی طور پر قانون شہادت کی نظر میں اس بیان کی اہمیت بہت کم ہوتی ہے کیونکہ کورس کا موقع یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کسی قسم کی انڈیوسمنٹ تھریٹ اور پرومیس کیا گیا ہو کہ تمہیں ہم سزا سے بچا لیں گے تم فلا ملزم کا نام اس کے اندر بتا دو کہ وہ میرے ساتھ تھا اور اس نے یہ جرم کیا ہے یا تم یہ اپنا اطراف جرم کر لو تو ہم تمہارے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے تمہیں سزا سے بچا لیں گے یا کوئی اور کسی قسم کا لالت لیا ہوتا ہے اس لیے قانون شہادت کی نظر میں وہ بیان جو پولیس کا سٹڈی کے دوران دیا جاتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے ہاں اگر اس پولیس کا سٹڈی کے دوران اس نے جوڈیشل میجسٹریٹ ساتھ کی پریزنس میں وہ بیان دیا ہے تو قانونی طور پر وہ بیان کامل عمل ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے یہاں پر ایک چیز کا ذکر کر دوں کہ پولیس کا سٹڈی کے دوران دو سیچویشنز میں جو ملزم کا بیان ہے وہ اس کی اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کی قانونی طور پر اور اس کی ایویڈنشی ویلیو ہے ایک تو وہ بیان جو پولیس کا سٹڈی کے دوران جب دیا گیا تو جیویشل میجسٹریٹ ساتھ وہاں پہ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں دیا گیا ہے تو پھر تو اس بیان کی اہمیت ہے سیکنڈ یہ کہ اگر ملزم نے کوئی ایسی چیز بتائی ہے جو اس سے پہلے کسی کے علم میں نہیں تھی فور اگزمپل وہ کہتا ہے کہ میں نے وقوع والے دن جو ویپن استعمال کیا تھا جس سے میں نے مرڈر کیا ہے وہ میں نے فلان جگہ چھپا کر رکھ دیا ہے اور اس کے اس انکشاف کی تائید میں وہ جا کے وہ ریکوری کروا دیتا ہے تو یہ جو ریکوری ہے پولیس کا سٹڈی میں چونکہ انکشاف کے نتیجے میں آئی ہے تو اس سیٹویشن میں وہ جو اس کا انکشاف ہے وہ جو ریکوری ہے وہ آرٹیکل فورٹی قانون شہادت کے تحت ایڈمیزیبل ہو جاتی ہے یہ اس کی ایک ایکسپشن ہمارے سامنے آتی ہے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے لیکن آرٹیکل فورٹی کے تحت جو اس سے ریکوری ہو رہی ہے وہ ایڈمیزیبل ہو جاتی ہے جب بھی کوئی ملزم پولیس کا سٹڈی میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو چونکہ وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوتا اس لیے اس کے لیے جو تبتیشی افسر صاحب ہوتے ہیں وہ جیڈیشل میجسٹیٹ کی کوئر میں ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ملزم اپنے بیان کا اطراف کرنا چاہتا ہے لہٰذا اس کا بیان کلم بن کیا جائے عام طور پر ون سکسٹی فور سی آر پی سی کے تحت یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے اور جب یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے تو جیڈیشل میجسٹیٹ صاحب ملزم کی ہتھ کھڑی کھلوا دیتے ہیں اور پولیس کو کمرہ عدالت سے اور جو وہاں پہ غیر متعلقہ لوگ بیٹے ہوتے ہیں ان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جاتا ہے ملزم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ بیان دینے کا پابند نہیں ہے ملزم سے یہ بھی کنفرم کیا جاتا ہے کہ کیا وہ یہ بیان اپنی آزاد مرضی کے ساتھ ولنٹیرلی دے رہا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کوئی لالش تو نہیں دیا گیا کوئی اس کو پرامیس تو نہیں کیا گیا کوئی اس کو تھریٹ تو نہیں ہے اور جب عدالت کی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل اپنی آزاد مرضی سے بیان دے رہا ہے تو سیکشن تھری سکسٹی فور ذاتہ فائداری کے طائب جو پروسیجر ہمیں بتایا گیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا جو بھی بیان ہوتا ہے وہ کلم بن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جوڈیشل میجسٹریٹ ساتھ اپنا سرٹیکیٹ دیتے ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی بالکل میری میرے مطابق یہ جو بیان دیا گیا ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ یہ حرف و حرف میں نے لکھا ہے اس میں کسی قسم کی کمی یا بیشی نہیں کی گئی ہے اور میری تحقیق کے مطابق یہ بالکل اپنی ازاد مرضی کے ساتھ بیان دے رہا ہے تو اس بیان کو پھر جب ٹرائل چلتا ہے تو ٹرائل کے دوران جوڈیشل میجسٹریٹ ساتھ ایز ای وٹنس پیش ہوتے ہیں اور وہ اس کو ایگزیویٹ کراتے ہیں اور قانونی طور پر اس کی حصیت ہے اور کوٹ اس کو ایکسپٹ کرتی ہیں انلیس کہ جو ایکیوز ہے ملزم ہے وہ اپنے اس بیان سے مکر جائے اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے بیان سے ریزائل ہوتا ہوں کیونکہ یہ میں نے اپنی ازاد مرضی سے نہیں دیا تھا لیکن کیونکہ جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کی موجودگی میں یہ بیان لکھا گیا تھا اور انہوں نے بقیدہ اپنا ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اس نے اپنی ازاد مرضی سے دیا لہذا ایون دین کوٹ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے اس کے بعد دوسری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایکسٹری جوڈیشل کنفیشن کے بھی سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں ٹرائل کے دوران کہ بعض اوقات قتل کے کیسز کے اندر یا کوئی اور جو کیسز ہوتے ہیں گواہان پیش کیے جاتے ہیں مدعی پارٹی کی طرف سے کہ جی ملزم فلان فلان گواہ کے سامنے پیش ہوا اور ان کو بتایا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے میں اب پریشان ہوں میں اپنے کیے پر نادم ہوں لہذا مجھے مدعی پارٹی سے معافی دلائے جائے یا میرا ان کے ساتھ راضی نامہ کرائے جائے جو عام طور پر بیان لکھا جاتا ہے اس بیان کی قانونی طور پر حیثیت بہت کم ہوتی ہے اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ یہ جو گواہ پیش کیے جاتے ہیں ایکسٹری جوڈیشل کنفیشن کے اس کا ایک تو جو بیان لکھا جاتا ہے وہ وقوعے والی تاریخ سے کافی دنوں بعد لکھا جاتا ہے اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بیان کو کاربوریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مدعی پارٹی کے لیے کہ کیا وجہ تھی ملزم ان گواہان کے سامنے پیش ہو گیا جبکہ اس وقت تک ملزم کے خلاف کسی قسم کی کوئی شادت نہیں تھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر کیا وجہ بنی کہ ملزم خود ہی ان کے پاس جا کے کنفیشنل سکیٹمنٹ دے رہے کہ میں نے یہ کیا ہے بہرحال ہمارے کیسز کے اندر ایسے گواہان پیش کیے جاتے ہیں جو ایکسٹر جیوڈیشل کنفیشن ہوتا ہے لیکن اس کی یہ بہت ہی ویک قسم کا سکیٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کسی ملزم کو سزا ہو اندرس کی اس کے خلاف اور کوئی سرکنسٹرنشل ایویڈنس اور کسی قسم کی ایویڈنس سامنے آ جائے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کنفیشنل سکیٹمنٹ کی اوپر میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس ٹاپک ڈسکشن سے آپ کو کچھ چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے مجھے آرہا کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ